ایسے ہی جنت میں چاہتی ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں رنگرلیا منائی ہیں میں نے دنیا میں کہا آپ لوگوں نے ریلیشنشپ کو جائز کر لیا آپ لوگوں نے فرنڈشپ کو جائز کر لیا آپ لوگوں نے سب چیزوں کو جائز کر رکھا ہے جنت میں ایسا نہیں چلے گا جنت میں تو اللہ کا قانون چلے گا اور یہاں بھی جو مسلمان ہے جو اسلام کو مانتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے جو قرآن کو مانتا ہے جو نبی کو مانتا ہے وہ اللہ کے قانون کو مان کر زندگی گزارے گا تاکہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے اور جس کو نہیں ماننا وہ دنیا میں بھی آزاد ہے دنیا میں بھی جو چاہے کرے جس طرح کی زندگی جیے اور آخرت میں بھی جیے آخرت میں اس کا جو سزا ہے جو ملے گی اچھا مجھے بتائیے یہ یہ پکچر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہندوستان کی ہے میرے خیالے اور یہ بس کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھنے ہیں کبھی یہ سڑک پہ نماز پڑھنے ہیں انڈیا میں ایسا کیوں ہوتا ہے اس طرح نیچے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ اوپر چھت کے چڑھ کے چڑھ کے بیٹھ کے انڈیا میں کیا ہوگا پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں گے نہیں میں فیصلہ نہیں کریں میں پوچھ رہی ہوں ایسا کیوں کرتے ہیں کیوں آپ کیوں پوچھیں گے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے آپ پاکستان کے بارے یہ بس 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 کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اللہ نزی کا جاتا ہے ان کی مرضی وہ جہاں چاہے پڑھیں جہاں ان کو آسان آپ پلین میں بھی تو نماز پڑھتا ہے نا آدمی پڑھتا کی نہیں پڑھتا ہے ریل میں پڑھتا ہے ریل میں پڑھتا ہے نا بس کے اوپر سڑک موجود ہے خالی پڑھئے سڑک محترمہ مجھے بتائیے پلین میں آدمی سفر کر رہا ہے اگر پلین میں اس نے نماز پڑھ دی تو نماز نہیں ہوگی گا ٹرین میں اگر اس نے نماز پڑھتا ہے یا بس کے چھت پہ یہ لوگ جو سب کو جائیں دوستوں آپ سب کا ہارڈک سوگت ہے ہماری یوٹیوب چینل پر آج ہم آپ کے لیے ایک بہترین ویڈیو لے کے آئے جس میں آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملے گا تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں چلیے ساتھ ملکے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جائے ہند جائے بھارت نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی کا میں نے یہ نہیں کہا نماز نہیں ہوگی میں کہہ رہی ہوں کہ بس کی چھت پہ چڑھ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں یہ پوچھ رہی ہو جب آپ کو اتنی آزادی ہے جب آپ کو اتنی آزادی ہے کہ برکہ پہنے نہ پہنے نماز پڑھیں نہ پڑھیں تو ان کی نماز پہ اتراز کیوں ہے آپ کو چاہتے ہیں چلے آپ نہیں جواب دینا چاہ رہے آپ کی مرضی لیکن مجھے بتائیے نا مجھے بتائیے اپنے نام پہ تو آپ دوسرا اگر کوئی کر رہا ہے اس میں روک ٹوک آپ کیوں روک ٹوک کر رہی ہیں بھائی ان کو بھی آزادی سے پڑھنے دیجئے جب ہم آپ میں روک ٹوک نہیں کر رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ روک ٹوک کیوں کر رہی ہیں بلکل تھی آپ لوگ بے شک جہاں مرضی چڑھ کے دمازے پڑھئے چاہے نیچے پوری جگہ خالی پڑھئے وہ آرام سے بھی پڑھ سکتے تھے لیکن خیر کوئی بات نہیں یہ آپ کے ماننے میں بھی اعتراض ہے آپ خوش دلی کے ساتھ مانیے نا کہ بھائی آپ بھی آزاد ہیں ہم بھی آزاد ہیں بات ختم ہو گئی آپ اس کو گھما پھرا کے بقول آپ کے جلے بھی بنا کے ارے بھائی جب آپ آزاد ہیں کہ آپ برقہ پہنے نہ پہنے ہم آپ کو ڈنڈا تو نہیں مار رہے ہیں آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں ہم آپ کو ڈنڈا تو نہیں مار رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم نماز بس کے اوپر پڑھیں ٹرین کے اوپر پڑھیں ہوای جہاز کے اوپر پڑھیں زمین پر پڑھیں چٹائی پر پڑھیں گھاس کے اوپر پڑھیں آپ لوگوں کو بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے نا مہترمہ نہیں آپ اگر سڑک کے اوپر پڑھیں گے اگر آپ بہت سے پکچرز ایسی آتی ہیں انڈیا کی سپیچلی کہ آپ لوگوں نے روڈ بلوک کی ہوئی ہے تو پھر اعتراض تو ہوگا نا دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں انڈیا میں دیکھیں اور کوئی بات نہیں انڈیا کی خوبی بتاؤں مہترمہ انڈیا کی خوبی بتاؤں آپ کو انڈیا میں اتنی خوبی ہے کہ جہاں اس طرح سے سڑکوں پہ نماز ہوتی ہے ہماری انڈین پولیس باقاعدہ پروٹیکٹ کرتی ہے ان لوگوں کو اور نماز پڑھواتی ہے انڈیا کی یہ خوبی ہے آپ کی یہاں ہے کی نہیں مجھے نہیں پتا مطلب آپ لوگوں نے اقل نہیں کھڑنی آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا پولیس جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی ان لوگوں کو اقل دیں کہ بھائی سائٹ پر ہو جاؤ ترافک مت روک ہو یہ یہ نہیں کہنے کیا آپ آقل دینے والے پاکستانی پاکستانی ہمیں کب سے اقل دینے لگے بھائی میں نے کب کہا کہ میں اقل میں آپ کو کہنا ہوں کہ آپ اقل کیوں نہیں اگر آپ لوگوں کو اقل ہوتی اگر آپ لوگوں کو اقل ہوتی تو اتنا سا پاکستان لے کے نہیں میٹھتے ہندوستان میں رہتے اور اپنی طاقت بنا کے رکھتے آپ لوگوں میں تو اقل ہی نہیں ہے اور آپ زرہ سا حصہ لے کے بیٹھ گے اور خوش ہیں اپنے اپنے آپ میں میہ میٹھو بنے ہوئے آپ کے کوئی حیثیت نہیں دنیا کی نقشہ پہ اور میہ میٹھو بنے بیٹھیں آپ ہم پاکستانی ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے نہ اسلامی ملک ہے اور نہ جمہوری ملک ہے نہ اسلامی ملک نہ جمہوری ملک آپ تو ہیں ہی نہیں کہیں دنیا کے نقشے میں کون سا ہے کون سی حیثیت ہے آپ کی مجھے بتائیے نہیں ہمیں کوئی نہیں مانتا ہم اپنی بات کر بھی نہیں رہے ہم اس وقت بات اسلام کی تو آپ ہمیں عقل دیں گے کہ بھائی ہم نماز کیسے پڑھیں میں نے کہا کہ آپ عقل دیجئے میں نے کہا آپ عقل دیجئے اپنے لوگوں کو لیکن خیر آپ تیار نہیں ہیں تو کیا کیا ہم تو اپنی عقل میں اچھا ہی کام کر رہے ہیں آپ اس میں کیوں کریں عقل دیجئے جب ہماری سرکار ہمارے ساتھ ہے ہماری پولیس ہمارے ساتھ ہے ہماری فورس ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم عقل کس کو دیں آپ کو بتاؤ کس کو دیں نہیں آپ لوگ تو ایسے عقل استعمال نہیں کرتے آپ نے کہا کہ دین عقل کا نام نہیں ہے دین کے معاملے ہیں قرآن کو مانتے ہیں ہم دین کے معاملے ہیں قرآن کو مانتے آپ کی طرح نہیں اچھا مجھے بتایا کہ کیا اسلام میں اور نماز پڑھنے میں بھی اپنی بات مانیں گے اس تنجاب کریں گے کھڑے ہو کر پہشاب کریں گے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھائیں گے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر اور گھومیں گے اپنی مرضی سے اور کہیں گے ہم مسلمان ہیں ہم اس طرح کی مسلمان نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کی ساری باتوں کو حالو کرتے ہیں محترمہ ہم نام کے مسلمان نہیں ہیں کام کے مسلمان ہیں اور ہمارے دیش کے سمیدان نے کام کا مسلمان بننے کے لیے ہمیں آزادی دے رکھی ہے کہ آپ اپنے دھرم پر عمل بھی کرو اور اس کا پرچار پرسار بھی کرو یہ خوبی ہمارے دیش مجھے ایک چیز اور بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جو جنت ہے اس میں کافر نہیں جا سکیں گے یعنی نون مسلم جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں جائے گا ان کے ساتھ کھایا پیا نہیں جائے گا تو آپ ہندوستان میں رہتے ہیں بے شمار وہاں پر جو ہے وہ نون مسلم کافر جنہیں کہا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ رہتے ہیں کیسے لگتا ہے آپ کو ان کے ساتھ رہنا وہ لوگ کیسے ہیں آپ کے ساتھ ان کا بڑھتاؤ کیسا ہے آپ نے ان کو کیسا انسان پایا دیکھیں اچھے بورے تو سب جگہ ہیں آپ یہ تھوڑے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان سارے کے سارے بحیثت انسان ہونے میں سب اچھے ہیں بورے مسلمانوں میں بھی ہیں اور بہت اچھے کافروں میں بھی ہیں غیر مسلموں میں بھی ہیں غیر مسلموں میں آپ کو ایک ایک آدمی ایسا مل جائے گا جس کو دیکھ کر لگتا ہے ہمیں انسان ایسا ہوتا ہے تو یہ کہہ دینا کہ غیر مسلم کیسے ہیں اور مسلمان کیسے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے پھر میں کہتا ہوں آپ سے میرا سوال نہیں سمجھے آپ میرا سوال نہیں سمجھے میں کہاں سمجھتا ہوں آپ کو بہت دیپ سوال کرتے ہیں میں آپ کا سوال ہی نہیں سمجھ پاتا نہیں نہیں میری بار سنے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو نان مسلمز ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹنا ہوتا ہے ملنا جلنا ہوتا ہے ظاہر ہے مولے میں ہوں گے اوفیس میں ہوں گے دس جگہ ہوں گے تو ان کو اپنے اچھا کئیوں کو آپ کہہ رہے کہ اچھا انسان پائے تو آپ نہیں چاہیں گے کہ جب آپ جنت میں ہو تو آپ کے وہ دوست آپ کے وہ ساتھی جو یہاں پہ نیچے وہ بھی ہو یہ فیصلہ تو وہ کرے گا نا خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے ہندو مسلمان جس نے قرآن کو ماننا نہ ماننا اللہ کو ماننا نہ ماننا جب اس نے بتا دیا یہ جنت ہے یہ دوزخ ہے جو مانے گا جنت میں جائے گا جو نہیں مانے گا دوزخ میں جائے گا چاہے وہ مسلمانی کیوں نہ ہو کوئی آئے جنت سے اور سنیے ایک چیز اور بتا دوں اللہ نے اللہ نے یہ جو تقسیم کی ہے پھر آپ کہیں گے کہ آپ تو عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے جو لوگ عقل کا استعمال کرتے ہیں نا وہ دنیا میں بھی جوتے کھائیں گے اور جو اور جو اللہ کی بات کو مان کر دنیا پہ زندگی گزارتا ہے اس کی عزت دنیا میں بھی ہوتی ہے اور اس کی عزت آخرت میں بھی ہوگی انشاءاللہ یہ سمجھ لیجی آپ بات جو لوگ عقل مند سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو وہ عقل مند نہیں ہے عقل بند ہے وہ اچھا اسلام میں کیا ایک چیز مجھے اور بتائیے مولانا صاحب اسلام میں کیا داڑی رکھنا ضروری ہے کہا گیا ہے داڑی رکھنے کو اس لیے کہ ہمارے ہیں تو چاہے عمران خان ہو نواز شریف ہو چاہے مشرف ہو جتنے لیڈر آئیں اسلامی سٹیٹ میں کسی کی داڑی نہیں ہے تو آپ لوگوں نے کہاں پڑھائیے کہ داڑی ہونے ضروری ہے پہلے تو آپ یہ تیہ کیجئے کہ پاکستان اسلامی سٹیٹ ہے بھی ہے نہیں اسلامی سٹیٹ ہے پاکستان اگر اسلامی سٹیٹ ہوتا اگر اسلامی سٹیٹ ہوتا تو آپ اس طرح جس طرح مجھ سے انٹریویو کر رہی ہیں بیٹھی بھی کر لیتی ہیں آپ بتائیہ مجھے کیوں نہیں کر سکتی باقایدہ ہجاب کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑتا اسلامی سٹیٹ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی ضروری نہیں دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو میں آپ کو اچھی جانکاری ملی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی لیٹسٹ اور انٹرسنگ ویڈیو لاتے رہیں تو اگلی ویڈیو تک آپ اپنا دھیان رکھئے جلد ملیں گے جائے ہنگ جائے بھارت جائے بھارت